موسیقی اسلام علیکم عربان ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہمیشہ خوبصورت جوان اور حسین لگنا تو آپ بھی اپنی سکن کا کیسے کیار رکھ سکتے ہیں اپنی سکن کو کیسے خوبصورت اور ہمیشہ جوان رکھ سکتے ہیں آپ کی سکن کیسے رنکل فری اکنی فری ڈارک سپورٹس پری ہو سکتی ہے آپ کی سکن پر اگر آپ اوپن پورٹس ہیں تو ان کو بھی آپ کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں آج ایک بہت ہی زبردست ماسک بتانے جا رہی ہوں جس کے استعمال سے آپ نہ صرف جمع رہیں گے بلکہ آپ کی سکن ڈارک سپورٹس اکنی پیمپلز ان تمام پرابم سے دور رہے گی تو یہ ماسک بہت ہی زبردست ہے اور بنانا اس سے بھی آسان ہے تو آپ نے لینا ہے ادھر چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو آپ چاول لیں ان کو گرینڈ کریں بلکہ ایک جادوی پاورڈر ہے یہ ایک بیوٹی پاورڈر ہے آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کی سکن ہمیشہ رنکل فری رہے گی آپ کی سکن پر کوئی بھی فائن لینز وغیرہ نہیں بنے گی آپ کی سکن ہمیشہ جمع خوبصورت رہے گی تو ہم نے ون ٹبل سپون ادھر رائس فلور لینا ہے اور نیکس پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوز لیمن جوز جو ہے یہ ہمارے پیمپلز کو ہماری ایکنی کو ہمارے پیگمنٹیشن جو چھائیاں ہوتی ہیں یہ ان کو دور کرنے کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے تو ہم نے اس میں ہاف لیمن ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے الویرہ جل یہ ایک بہت ہی اچھا مسترائزر ہے یہ ہمارے سکن کو مسترائزر رکھتا ہے سکن جو ہے وہ جتنی مسترائز رہے گی وہ رنکلز فائن لائنز ان تمام پراؤگرم سے دور رہے گی سکن کو ہمیشہ جمع رکھے گی تو آپ نے ان چینوں چیزوں کو اچھا سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے ایڈ کرنا ہے روز وارٹر اگر آپ پاس روز وارٹر ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو آپ سمبلی جو ہے جو نارمل پانی ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو ایک پیسٹر بنا سکتے ہیں تو ہم نے اتنا ہی پانی یا روز وارٹر ڈالنا ہے کہ یہ ایک کریمی پیسٹر سا بن جائے یعنی ہمارا ماسکو ہے وہ اس فارم میں آجائے کچھ اس طرح سے یہ ریڈی ہوگا اور اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کو اپنے اپنے فیس پر اپلائے کریں اور آپ چاہیں گے کہ آپ اس کو ڈیلی ہی اپلائے کریں اور اس کی یوز سے آپ کے فیس پر جیتے میں پیمپلز بگا رہا ہوں گے وہ بھی اس سے ریموو ہو جائیں گے آپ کی سکن بلکل جمع خوبصورت ہو جائے گی تو ضرور ٹرے کی جائے گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپا آپ کو پسند ہوگی ویڈیو چلے گئے تو پھر جلدی اس کو لائک کر دیں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ